ناظرین آج سولہ دسمبر ہے آج پاکستان کی تاریخ کا درد لاکھ دن ہے آج کے دن دو سانیات رونما ہوئے سولہ دسمبر انیس سو اکھتر کو مکار دشمن کے سازش اور اپنوں کی غلطیوں کی وجہ سے لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والا ملک دو لفت ہو گیا آج بڑا جبر دس دن ہے سولہ دسمبر مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کا دکھ آج تک نہیں بھولایا جا سکا لیکن وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ میں پریس کانفرنس کے دوران انتہائی نپیتلے انداز میں بھارت کا مکروح چیرہ بے نکاب کیا جن کو شاید ڈپلومیسی کا ای بی سی نہیں پتا انہوں نے بولا کہ ایک آدمی جو کہ گجرات کا قاتل ہے وہ بیٹھا ہے اس طریقے کی لینگویج اور اس قسم کی باتیں انہوں نے کر کے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ابھی تک مچور نہیں ہوئے ہیں اتنی بےہودہ ڈپلومیسی دوسری طرف اگنی فائیو میزائل کا تجربہ اگنی فائیو میزائل کی اوہ بھائی صاحب داگ دیا راتی رات میں داگ دیتے ہیں بھائی بےہودہ بات کی ہے بلاول بھٹو نے اور پاکستان کا فورا مینسٹر اگر بلاول بھٹو اس کو تو میں چائنا کلر کہتا ہوں میرا نام ہے ایسا کچھ نام گورمنٹ کا نہیں میرا نام ہے چائنا کلر ایشن ڈیولپنٹ بینک کے مطابق پاکستان ایشیا کا دوسرا مہنگا ترین ملک بن گیا ہے اور ہمارے ہمارے ہیں جو جلت بھوک ننگ یہ کلچر ہے ہمارا یہ ملٹپل بار ہٹس کو کیری کر سکتا اور ان کو ایک ایک جگہ پر دراؤپ ان کر سکتا ہے ایک ساتھ ہی پندرہ سو کلو کا بوم لے کے نہیں جا سکتا اور دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے دیشوں میں اس کی روشنی دیکھی گئی ہے اس سے چائنا کی نیند اڑ گئی ہے کیونکہ چائنا کا کوئی کونہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی ان کا لیڈر کوئی گلی کوچہ محلا کوئی بھی درک اور کوئی بھی ویکتی چائنا کا رین سے باہر نہیں ہے نمشکار دوستو دوستو آپ سب جانتے ہو پاکستان کے فورن میریشٹر اور بھارت کے فورن میریشٹر دونوں ہی امریکہ میں موجود ہے کیونکہ بھارت یونائٹین نیشن میں ٹیلریزم کے اگنشٹ میٹنگ آرگنائز کر رہا ہے لیکن دوستو اس میٹنگ میں پاکستان کے جیہادی میریشٹر بلو رانی نے ہمارے پرائیم میریشٹر شریم موڈی جی کو کافی آرس بھیاتہ بھاشا کے ساتھ سبودن کیا جو کی ایک فورن میریشٹر کو بلکل بھی شوبہ نہیں دیتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کی بھارت ٹیلریزم کو فیلا رہا ہے پاکستان میں اور کشمیریوں پہ اتیچار کر رہا ہے دوستو اس پر ہمارے فورن میریشٹر برس پڑے پاکستان پر انہوں نے کہا کی ایک ایسا دیش ٹیلریزم کے بارے میں بات کر رہا ہے جو خود ایک برینڈ بن چکا ہے ٹیلریزم کا اور آج پوری دنیا میڈ ان پاکستان ٹیلریزم سے پریشان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کی پاکستان نے تو بنگلہ دیش پہ اتیچار اور جینیو سائیڈ کا ایک ادھارن پیش کیا ہے پوری دنیا کے لیے تو چلیے دوستو اسی پر پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں اور جو پالیسی جینل زیاو الحق نے انیس سو ستتر اٹھتر میں شروع کی تھی انڈیا کو زچ کرنے کے لیے آج ہم اس پالیسی کی فصل کاٹ رہے ہیں کیونکہ جنرل زیاو الحق کی پالیسی تھی کہ ہم نے انڈیا کے لیے انڈیا ایک بہت بڑا ہاتھی ہے اور اس کو ہم نے کنٹین کرنے کے لیے اس کے لیے گھڑے کھوڑنے ہیں تو وہ ان گھڑوں وہ کھوڑتے کھوڑتے کشمیر کی صورت میں پھر افغانستان میں مجاہدی ان طالبان کے ساتھ ہمارا گڑ جوٹ اور اس کے نتیجے میں ایسی فورسز اب آئی ہیں سامنے جو کہ خود پاکستان کی جنے کھوکلی کر رہی ہیں تو اس سے یہ لگے بڑی کوتہ اندیشی کی ایک پالیسی تھی جس کا آج ہم بویا ہوا کاٹ رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ سال یا دو سال میں بھی ہمارے حالات بہتر ہو سکے گئے کیونکہ جو گڑے ہم کھوڑ رہے تھے انڈیا کے لیے وہی گڑے انڈیا نے ہمارے لیے جگہ جگہ کھوڑ دیئے ہیں ٹی ٹی پی کی صورت میں بلوچ سپریٹس گروپوں کی صورت میں فائنینشل ایکشن ٹاسک پورٹ سے ہم باہر تو آ گئے ہیں لیکن دنیا بھر میں انہوں نے پاکستان کو جس انداز میں بدنام کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے یہ تمام تانے بانے جنرل زیاءالحق کی انیس سو ستتر اٹھتر کی پالیسی سے ملتے ہیں فارنڈ منسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہاں جی اسامہ بن لادن یہاں پر تھا لیکن بات ساری یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا پرائم منسٹر جو ہیں ان کو ایک بار پھر انہوں نے دہشتگرد قرار دے دیا انہوں نے کہا جی بچر انہوں نے کہا کہ جی گجرات کا بچر کہا اور اس قسم کی باتیں انہوں نے کر کے ایک بار پھر جو ہے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ابھی تک مچھوڑ نہیں ہوئے ہیں اور اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ان کو زیب نہیں دیتی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن بارال ہمارے فارنڈ منسٹر صاحب کی طرف سے کی گئی ہے اور یقیناً مہدی جی سوچ رہے ہوں گے کہ کرے تو کریں گیا اس کے اوپر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی جو ان کے یعنی کہ پاکستان نہیں بلکہ بھارت کی طرف سے آپ سب جانتے ہیں ڈاکٹر جے شنکر کو ڈاکٹر جے شنکر سے جب ٹیرزم کے اوپر سوالات کیے گئے یناٹی نیشن میں جو اب چل رہا ہے وہاں پہ اجلاس چل رہا تھا اس کے اوپر اور کئی دوسرے کوششنز کیے گئے ٹیرزم کو ہی لے کر تو انہوں نے کہا کہ آپ غلط فارنڈ منسٹر سے بات کر رہے ہیں آپ اسے نہیں پاکستان کے فارنڈ منسٹر سے بات کریں تو اس کے بعد کیا سوچا تھا کہ کیا ہوگا سردار بہت خوش ہوگا شاباشی دے گا نہیں سردار خوش نہیں ہوئے سردار کا جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی گن سیدھی کیا ٹک 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 سارے الزامات بھارت کے اوپر لگا دیئے لیکن بات سر یہ سر ایسا کر دینے سے دنیا مان نہیں جائے گی وہ جو ہیلری کلنٹن آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ اپنے بیک یارڈ میں سانپ پالیں گے سانپ پالیں گے تو وہ آپ کو ہی ڈسیں گے وہ انہوں نے انڈیا کو نہیں کہا تھا سر وہ انہوں نے ہمیں ہی کہا تھا اور اب اس قسم کی باتیں کر کے آپ جو ہے سوائے اس کے ٹرمز کو اور خراب کر رہے ہیں جس طرح کے الزامات آپ لگا رہے ہیں یعنی کہ انڈین پرائم مینسٹر پہ میرا خیال ہے یہ آپ کو شعبہ نہیں دیتا آپ کو ٹرمز کو بہتر کرنا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پاکستان کی طرف سے عجیب و غریب قسم کی سٹیٹمنٹس جا رہی ہیں اور اس کے جواب میں انڈیا سے بھی آ رہی ہیں ایسا نہیں یہ انڈیا اللہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے طرف اگنی فائیو مسائل کا تجربہ سنیں یہ کوئی انٹر کانٹینینٹل مسائل لانچ کر دیا 8000 کلومیٹر جو ہے اس کی اپریشنل رینج ہے تو مطلب کیا بھارت جو ہے وہ کیا وہ جو مہاتمہ گاندی صاحب کے ویجن سے پیچھے ہٹ رہا ہے یہ کوئی اور بھارت ہے کیونکہ جتنا ڈیفینس پہ پیسہ لگ رہا ہے بتا لو holy power can ensure peace اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے کوئی پیس نہیں خوابے گفلت میں جینے کا دور نہ ہے نہ وقت ہے نہ طریقہ نہ نویت ہے نہ ہی ہماری فطرت ہے سمجھئے گا ابھی ڈاکٹر جائشنکر صاحب ایک نیو چینل کے کونکلیر پہ تھے وہاں ان سے کسی نے یہی سوال پوچھا تھا لگ بگ انہوں نے کہا ڈیپلومیسی رائٹس آن دے پاور آف انڈیا ناری اگر آپ پاورفل ہو تو ڈیپلومیسی جیسے وکلپ اور آپشنز آپ کے پاس اگر آپ کے پاس پاور نہیں ڈیپلومیسی کام نہیں آئے گی یہ جو ہم نے ابھی ٹیسٹ کی اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو تو میں چائنا کلر کہتا ہوں میرا نام ہے ایسا کچھ نام گورنمنٹ میرا نام ہے چائنا کلر یہ میزائل نے چائنا کی نیندیں اڑائی وہ ڈانت فائی جو چکر 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 کاٹ رہا تھا نیتا آپ بتائیے کہ ہم باتیں کرتے رہ جائے اور ہم چپچا بیٹھے رہے in fact اس سے تو کچھ ہوگا نہیں in fact this will ensure peace power only ensures peace آپ کے پاس power ہے آپ چائنا بھی سو بار سوچے گا نا حواقت نہیں کرے گا تو یہ تو peace کو بڑھانے کا کاریکرام ہے یہ peace کے لیے ستھائی peace کے لیے ضروری ہے it is very important for peace آپ اس کو اس angle سے دیکھئے دیکھئے اب یہ ICBM کی range میں آگیا ہے 5000 کلومیٹر کے اوپر جو رہنج ہوتی وہ ICBM کی ہوتی intercontinental ballistic missile اور اس میں مر آئی آئی وی سسٹم ایک ہے بیسکلی مالب ٹو سمپلیفائی یہ ملٹیپل بار ہٹس کو کر سکتا اور ان کو ایک ایک جگہ پہ drop in کر سکتا یہ ایک ساتھ ہی پندرہ سو کلوم کا بام لے کے نہیں جا سکتا and we are the fourth country in the world to have a time tested مر آئی وی so we are the fourth country in world to have an ICBM مر آئی وی fourth in the world indigenously developed اور آپ جانتے ہیں ہم تو بہت کم خرچے میں سب کرتے ہیں اور ہمارا system time tested ہے اس سے چائنا کی نید اڑ گئی ہے کیونکہ چائنا کا کوئی کونہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی ان کا لیڈر یا کوئی ایسا asset ہو جو safe ہے اگر یہ لی پی ایسی ضرورت پڑے ہم تو ایشور سے یہ کام نہ کرتے ضرورت نہ پڑے پر اگر ضرورت پڑتی ہے اور آپ نے میک 24 سپید ہے اور مر آئی بھی ہے اس کی مار سے بچنا almost almost impossible ہے because میک 24 if our MRI no amount of missile شیل آپ کو اس stage پر جب آپ ہوتے 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 پر تو ایک technologiq مار وائل ہے جی موسیقی 3 state solid engine اور range جو 5000 سے 8000 km تک بتائی جاتی 5000 سے 8000 تک پر جو اوفیشل فگر ہے وہ پانچ سار پانچ سو کی اور پانچ سار پانچ سو میں کوئی گلہ گلی کوچہ محلا کوئی بھی درک اور کوئی بھی ویکتی چائنہ کا رین سے باہر نہیں ہے بیسیکلی دیکھیں سیدھا سیدھا بولے تو اس نشان اس میزائل کا پریکشن کرنے کا ملکہ میں چائنہ کو سیدھا سادہ اور بہت کلیر میسیج چلے گئے اور یہ آپ چک کہیے گا مر آئی وی وید آئی ایسی بی ایم نوکلیر کے پیبل پندرہ سو کلو کا پیلوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے ایماری بیسر ملٹیپلائر ایماری بی کے ساتھ ڈیر بہت اونلی فورت کنٹری in the world to have this ابھی یو ایس کے پاس ہے ٹائم ٹیسٹر ہے ریشان میزر ہے نمبر ون چائنہ کلیم کرتا ہوں ان کے پاس ہے اب امید ہے وہ چلتا بھی ہوگا اور ایک ہمارے پاس ہے ہنڈر پسند چلتا کیونکہ اس کی جو ٹرائلز ہے یہ اوپن فورم میں اور کہیں سالوں سے ہو رہی ہے اور کافی لوگوں کے جو ہمارے دوست بھی ہے اور بہت زیادہ قریبی دوست بھی ہے ان کے سیٹلائٹ ویٹلائٹ بھی نظر رکھتے ہیں تو ان کو بھی یہ پتہ ہاں یہ میزر چائنہ تھا چائنیز کھلونے کی طرح نہیں ہے چلے چلے نا چلے نا چلے یہ یہ کہانی ہے چاہیے بساں تو میزر بلکل چلتی ہے چائنہ کی نیندیں ڑ گئی ہے اڑنی بھی چاہیے